میں کوئی چونتی سال سے نواز شریف کو وزیراعظم دیکھ رہا ہوں ساگڈار صاحب ہوں شاہد خاکان عباسی ہوں شاہد خاکان عباسی صاحب ابھی پی ایم لن میں ہیں جی وہ بھی ہیں سردار مہتاب بھی ہیں شاہد خاکان عباسی جو ہے نا وہ جلسے جلوسوں والا نہیں ہیں میں آپ کی وہاں کمی محسوس ہوئی کہ آپ کا سٹیج پہ ہونا خوبصورت وہ ایک لمحہ تھا اگر آپ کا دل کرتا ہے تو میں اپنا ایک جلسہ کر لیتا ہوں عباسی صاحب اب اسلامباد ربانت چلے گئے ہیں عدالتوں میں سرنڈر کریں گے تو مزید حفاظتی زمانت مل جائے گی انہیں یہ تو آپ کو کوئی وکیل بتا سکتا ہے ان کو حکم تھا عدالت کا کہ چوبیس تاریخوں پیش ہو جائیں گے پھر آگے عدالت جو فیصلہ کر لے گی اکیس اکتوبر کے جلسے کے بارے میں کیا کہیں گے جو کراؤڈ آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ جتنے بھی آج تک چھتر سال میں سیاسی جلسے ہوئے سب سے بڑا کراؤڈ تھا پہلا عمران خان نے جو کیا تھا دوہزار گیارہ میں وہ جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام نے کرائے تھا یہ عوامی اجتماع تھا آپ کو بڑا مس کیا ہم نے سٹیج پر آپ کی مصروف تھے جی میں تو آپ کو پتہ ہے فیلڈ کا بندہ ہوں میں فیلڈ میں رہتا ہوں سٹیج والا تو میرے ذمہ کام نہیں ہوتا نا میرا تو بہت بڑا کاروان پیچھے فسا ہوا تھا جو ہزارہ سے آیا تھا وہ رات گیارہ بجے تھا کلیر نہیں ہوا پی ایم ایل این اب سٹیجی کیا ہے کہ الیکشنگ طرف جاری ہے ایک سوال بڑا پوچھا جارہا تھا کہ نوازشی جو تقریر کی بڑی بیلنس تقریر تھی کوئی انتقام نہیں گالی نہیں تو تڑاک نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ میرا کارکن گالی کا جواب بھی تہذیب سے دے لیکن ایک چیز جو میسنگ تھی وہ بات کی جاری ہے کہ الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی میرا صاحب تو الیکشن کے لیے واپس آئے دیکھیں جی الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت کیا جب کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے آئین میں چیزیں لکھی ہیں قانون میں ہیں تو وہ قانون کے مطابق ہو جائیں گی ڈیمانڈ تو کرنی نہیں کہ ڈیمانڈ تو ہو چکی ہے جس دن ہم نے کیر ٹیکر سیٹ اپ کو حلف دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کہتا ہے کیر ٹیکر الیکشن کروائیں ڈیمانڈ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مشرف آ کے بیٹھ چاہے زہولہ کا آ کے بیٹھ چاہے اس وقت ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا مجھے یہ تو میں نہیں کہہ سکوں گا مگر الیکشن کمیشن اور سپریم کورڈ آف پاکستان یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان کو الیکشن کروانے چاہیے اور بھکت زائے ہو رہا ہے اگر نواز شریف صاحب آگئے ہیں ملک میں باقی قیادت بھی ہے تو الیکشن کروائیں عوام جس کو ووٹس دیں گے وہ نظام سمالے گا اس ملک کا جتنا لیٹ ہو رہا ہے اتنا ایکانومی کو کٹنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا آپ نے ایکانومی کا ذکر کر دیا آخری چیز یہ کہ اگلے سیٹ اپ میں پی ایم ایل این کو پاور ملتی ہے تو اسحاق دار صاحب پہلے بھی وزیر اخصانہ رہے وہ معیشت کے حالات بڑے سخت ہو گئے تو دوبارہ کیسے سنبھال پائیں گے کوئی پلان کر لی ہے کوئی سٹیٹیجی بنائی ہے دیکھیں میری بات سنیں اللہ کو کیا منظور ہے یہ وقت سے پہلے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا عوام کا ووٹ کدر پڑے گا کیسے ہوگا مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو کچھ ملک میں دوہزار ستارہ کے بعد ہوا ساکب نصار کے ایک سوچے سمجھے فیصلے کے بعد اس کا حل نواز شریف کی ذات تک محدود ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے میں کوئی چونتی سال سے نواز شریف کو وزیراعظم دیکھ رہا ہوں میں ایڈی سی بھی ان کے ساتھ رہا پی ایس او بھی رہا ان کی کپیسٹری ہے اس چیز کی کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اللہ تو اکل ہے اور اس وقت ان کی ٹیم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اساکڈار صاحب ہوں کہ سٹیرنگ پہ نواز شریف کا ہونا ضروری ہے جی اساکڈار صاحب ہوں خواہ مشاہد صاحب ہوں سید مشاہد صاحب ہوں شاہد کا کان عباسی ہوں اس کے ساتھ 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 رفیق ہوں ایس اکبال ایک بہت بڑا برین ہے اس پاکستان میں اللہ اس کو سلامت رکھے یہ ٹیم کام کرتی ہے تو چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں سردار یاد صادق ہیں یہ نہیں ہوتا آپ نے ایک نام لیا بکریوں کا لشکر ہو آگے کمانڈ شیئر کر رہا تو بکریوں بھی شیئر ہو جاتی ہیں تو شیئروں کا لشکر ہو آگے ایک بکری کھڑی کر دیں تو پھر کیا ہو گیا عمران والی بات ہو جائے گی آپ نے ایک نام لیا ہے شاہد کان عباسی صاحب ابھی پی ایم ایل این میں ہیں جی وہ بھی ہیں سردار میتاب بھی ہیں مفتہ اسماعیل بھی ہیں اور ہمارے جنرل قادر بھی ہیں اکبال زفر جگڑا بھی ہیں یہ تو ریپورٹ دارا ہے شاہد کان عباسی نے جو لندن میں ملاقات کی وہ آخری الودائی ملاقات ایسے نہیں وہ بڑے ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ اٹک کلے میں جب ان کو باند کیا اس وقت نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا جب ان کو کراچی میں ہائی جیکر بنایا اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا جب نواز شریف صاحب نے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا وزیراعظم بنا کر اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس نظام کو سنبھالوں گا اور انہوں نے سنبھالا ان کا کوئی ایسا اختلاف تھے نہیں ہے میں اس استقبال والے جلسے سے اس کی مخالفت کی کہا کہ میں اس پی اگریڈ نہیں ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے آئے بھی نہیں اسٹیج پہ بھی نہیں تھے اب میں نے نہیں سنا ان کے جلوس آئے ہیں مری سے تو کوئی بات بھی نہیں پھر آ جائیں گے یہ بتا دیجئے جائد خاکان عباسی جو ہے نا وہ جلسے جلوسوں والا نہیں ہیں وہ رحمت حسین جیافری کی عدالت میں کھڑا ہونے والا ہے پاناما میں کھڑا ہونے والا ہے اور وہ ساتھ ڈیالہ جیل میں کھڑے ہونے والا ہے سٹیج پہ تو دیکھیں بڑے بڑے یہ وہ دوست ہیں نا جو بجے دیئے پہ بات کرتے ہیں جب دیا جل جائے تو پھر پتنگیں بھی آ جاتے ہیں جگنوں بھی آ جاتے ہیں تلنگیں بھی آ جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے ہمارے پورٹ کہہ رہے تھے ذاتی طور پر ہمیں آپ کی وہاں کمی محسوس ہوئی کہ آپ کا سٹیج پہ ہونا خوبصورت وہ ایک لمحہ تھا جس میں ساری کیز بھی موجود تھی فیملی بھی موجود تھی لیکن آپ اس میں نظر نہیں آئے میں اپنے جلوسوں میں فسا ہوا تھا اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو میں اپنا ایک جلسہ کر لیتا ہوں خادم حسین ریزوی رحمت اللہ تعلقی برسی منع لوں گا منار پاکستان پر اس میں نظر آ جاؤں گا بڑی مرمانی جی کیپٹن سازر صاحب موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات جنہوں نے کی کہ میں وہاں پر آپ کے لیے ایک جلسہ آرینج کر دوں گا